بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومنٹری کے معزز ناظرین کو اردومنٹری کی جانب سے اسلام علیکم عورت کا معنی پردہ ہے ہر اس چیز کا پردہ جس سے دل میں بیماری پیدا ہوتی ہے چاہے وہ زیب و زینت ہو یا پھر مترنم آواز اس لیے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو فتنہ قرار دیا ہے جو شخص فتنہ میں پڑھنے سے بچ گیا وہ ولی اللہ بن گیا عورت سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائے گی اس کے مختلف اسباب ہیں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے بیپردگی جو کہ ہمارے معاشرے میں پہلی محلق روحانی بیماریوں کے فیرست میں خاص مقام رکھتی ہے ہوا کی بیٹی کو اللہ نے اس قدر مقدس بنا دیا کہ اس کو مقفی رینے کا حکم قرآن مجید میں فرمایا ارشاد باری طالع ہے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گرے بانوں پر اوڑنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے یا پھر اپنے لڑکوں کے یا پھر اپنے خامد کے لڑکوں کو یا اپنے بائیوں کے لیکن آج عورت بازاروں اور محفلوں کی زینت بننا قابل فخر سمجھتی ہے عجیب چیز ہے کہ اپنے آپ کو مقدس سمجھنے کے بجائے اپنی نمائش کروانا زیادہ پسند کرتی ہے اللہ اکبر علامہ اکبال نے اس کے بارے میں بہت خوب کہا اس زمانے کا عالم تجھے کیا بتاؤں اکبال قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ بے حجاب پھرتی ہیں آج کے دور میں دیکھا جائے علامہ اکبال کی شاعری اس بات کی واضح کاسی کرتی ہے اس کا دوسرا سبب غیبت و چگلی ہے جو کہ عورتوں کی بطرین خسلت میں شامل کی جاتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک خاتون کو کسی بات کا معلوم ہو جانا مقصود ہو تو وہ تب تک آرام سے نہیں بیٹھتی جب تک اس بات کو محلے کی تمام خواتین کی سماعت کی گوشہ نظر نہ کر دے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو بلا شبہ مجھے تم دکھائی دے گئی ہو کہ جہنم اکثریت تم عورتوں کی ہی ہے اس کا تیسرا سبب لانت اور ملامت کرنا ہے عورت کی زبان سے کون واقف نہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی چلتی ہے لاکھوں لوگوں کے دل کو چیر کر مریض قلب بنا دیتی ہے عورتوں کی بری خسلت میں شامل زبان درازی کرنا ہے زبان ہی انسان کو بادشاہ سے گدا اور گدا سے بادشاہ بناتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ کا ڈر اور اچھا خلق ہے اور عورتیں جب تک اینڈ کا جواب پتھر سے نہ دے لیں اس وقت تک سکون قلب کا حصول ممکن نہیں اور دل کے ایک گوشے میں جورنج باقی رہتا ہے کہ ہم نے صرف سماعت ہی کیوں کی یا ہم نے صرف اس کی بات ہی کیوں سنی کیا ہم اپنی زبان مبارک سے بولنے کی سکت تو طاقت نہیں رکھتیں اس کا جواب دینا فرض سمجھتی ہیں عورتوں کی جہنم میں کسرت کا چوتھا سبب شہروں کی نافرمانی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی جہنم میں کسرت اس وجہ سے ہوگی کہ یہ لانت بہت زیادہ کرتی ہیں اور شہروں کی نافرمانی کرتی ہیں عورتوں کی بری عادت یہ بھی ہے کہ اپنے رفیق حیات کے ساتھ بھی اپنی عادت اور فطرت سے مجبور ہے جو شہر ساری زندگی مسیبتیں جیل کر مشکلات اور پرشانیوں کا سامنا کر کے اور اپنی تمام خواہشات کو پسے پشٹ ڈال کر اس کی خواہشوں کو ترجیح دیتا ہے اگر کبھی کبار اپنے اس فرض سے غافل ہو جائے تو زندگی کے اسی لمحے ساری زندگی میں جیلی گئی مشکلات کی پل بر میں لٹیا ڈبو دیتی ہے کہ اس نے ہمیں دیا ہی کیا ہے اے ہوا کی ویٹیوں اے اسلام کی مقدس خیازادیوں ادارہ اپنا مقام سمجھو تم تو ہر دور میں معزز و مقدس رہی ہو آج سے صدیوں پہلے کی تاریخ قواہ ہے کہ وہ عورتیں جن کے اولاد پیغمبر جن کے باپ پیغمبر جن کے بیٹے صحابی اور جن کے بیٹے بخاری اور مسلم جیسی عظیم کتابوں کا منصب پا کر کہ دنیا کے تمام فرقے اس پر اجماع کرتے ہیں آج بھی ہمارے پاس ان عورتوں کی مسالیں موجود ہیں جن کے لخت جگر محمد بن قاسم صلاح الدین یوبی محمود غزنوی برہان وانی اور محمد بن قاسم سے شہادتوں کی گوائی پر آج کی تاریخ اور برسوں پہلے کی تاریخ موجود ہیں ہمارے لئے وہ عورتیں مشل راہیں جن کے نقشے قدم پر چل کر آپ بھی معزز ماں معزز بیٹی معزز بیوی اور معزز بینیں بن سکتی ہیں آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ تمام عورتوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے تاکہ وہ فردوس کے اعلیٰ درجے کے پہنچ سکیں آمین سمہ آمین تو معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم